ایک کارکرتہ کو اتنا سممان کانگریس پارٹی میں ہی مل سکتا ہے سرکار میں سنگٹھن کے محتوى کو سمجھتا ہوں پارٹی میں جو مجھے ذمہ داری سواپی تھی اس کو پوری محنت اور نشتہ سے نبھا رہا راجستان میں پی سی سی کی کمان سنبھالے ہوئے گووین سنگھ ڈوٹاسرا کو ایک سال کا وقت ہو گیا ہے حالانکہ 29 جولائی کو پدبار جو ہے وہ گرہنڈ کیا تھا لیکن جوئننگ لیٹر جو ہے نیوکتی پدر جو ہے 15 جولائی کو آیا تھا سر ایک سال کا سمیں ایسے سمیں میں ذمہ داری ملی تھی جب کانگریس میں بگاوت کا دور چل رہا تھا گھماسان تھی اور اس کے بعد جب آپ کو کمان ملی نکائے سے لے کر پنچائے چناؤں ہو اپ چناؤں ہو سبھی میں آپ نے جیت درش کی کیسے دیکھتے ہیں ایک سال کو دیکھئے ویسے اوفیسیلی جوئن میں نے 29 کو کیا تھا تو میں 29 تاریخ کو پی سی کر کے آپ سب لوگوں کو میرا پچھلا جو کس طرح کا کاریکال رہا اس کے بارے میں میرے جو انوبوہ ہیں ان کے بارے میں پلس آگے کے روڈ میپ کے بارے میں بتاؤں گا تو میں نے پہلے سے تیہ کر رکھا تھا کہ 29 تاریخوں میں آگے کے بارے مہنے کے روڈ میپ کے بارے میں بتاؤں باقی جو پرشتیتیاں تھی اس کے بارے میں میں کوئی زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا لیکن میں وہ سبھا کے سالے وقتی ہوں جس کو آلہ کمان سے لے کر کے پردیس کے تمام نیتاؤں کا آسیرواد سیوگ برابر بارہ مہنے میں ملا ہے ہم نے پنچائت راج کے چناؤں بھی لڑے ہم نے نگر نکائے کے چناؤں بھی لڑے ہم نے موڈی سرکار کے خلاب بھی درنے پردرشن کیے جو بھی کاریکرم کیے وہ کیے کورونا کال میں ہم لوگوں نے بھی جتنا ہم سے بن پڑا ان کو بھی کرنے کا کام کیا تو میں سمجھتا ہوں ستہ اور سنگٹھن کے سمنوے کے ساتھ میں ہم نے بہتر کورونا کے اندر کام کیا ہم نے نگر نکائے میں بہت اچھا جو ہے پردرشن کیا ٹو تھرنڈ میجورٹی ہماری آئی ہے اور جو چناؤں تین ہوئے اس میں بھی دونوں چناؤں ہم نے جیتے تیسرا جو چناؤں تھا اس میں بھی پچیز زار سے آ رہے تھے پانچ زار پہ آ کر کے چلے گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بہتر طریقے سے ہم کر سکتے تھے جو موڈی سرکار نے چاہے کسانوں کے تین کالے قانون کی بات ہو چاہے مہنگائی کی بات ہو چاہے دوسرے کوئی مددے ہوں ان تمام کے اوپر کورونا میں جو مس منیجمنٹ موڈی سرکار کر رہا اس میں گہرنے کی بات ہو سب کو ساتھ لے کر کے ہم نے موڈی سرکار کے جو غلط نیتیاں تھی جو جنتا ویرو دی کاریے تھے ان کو بھی ہم نے گہرنے کا کام سنگھرن کے مادے میں سے کیا ہمارے کاریے کرتا ہوں کو بھی منوبل ان کو آئی رکھا ان کی عجت کے ساتھ میں ان کے کام کرنے کا کام کی گیا ان کو راجنیتک نیوکتیاں بھی ہم جو ڈے بائی ڈے دیتے جا رہے ہیں ان کو نگر نکاہ کے چناؤں میں بھی بہت شاندار طریقے سے کسی طرح کی کوئی آپسی بھی واد نہیں وہاں میں سمجھتا ہوں کہ میں وہ صوبہ کے سالی ویکتے ہوں جس کو سب لوگوں نے کوپریٹ کیا ہے ماننیے مکھے منتری جی ہوں چاہے دوسرے نیتا ہوں چاہے آلہ کمان ہو سب لوگوں نے آشیروات دے کر کہ کانگریس کو ہم نے ایک مضبوطی دینے کا کام کیا اور کاریہ کرتا ہوں کا منوبل اوپر رکھنے کا کام کیا پہلی وار راجستان میں آپ نے دیکھا کہ دو سال کے اندر جو ہماری جنگوشنا پتر تھا کانگریس پارٹی کا اس کو ہم لے کر کے پبلک میں گئے اور اناؤنس کیا کہ ہاں یہ کام ہم نے جنگوشنا پتر کا کر دیا ہے تو وہ کام بھی ہم نے کرنے کا کام کیا تو اس طریقے سے میں اپنے کام سے سنتوشت ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کاریہ کرتا جن کی محنت کے اوپر سرکار بنی ہے ان کو ساتھ لے کر کہ ہم اور بہتر طریقے سے سنگٹھن کو مضبوط کرنے کا کام کریں سر ہم نے دیکھا ہے کہ دو بڑے کام آپ کا فوکس رہا ہے جن پر ایک تو مکہ منتری اشوگ ایلوت کی سرکار کی یوجناؤں کا پرچار پرسار ہو دوسرا وچار دارہ کی سرکار کی نیتیوں کی سرکار بہت مکر ہو گئی ہے راجستان میں کانگریس اب بہت آکرامک نجر آتی ہے لگاتار کیمپین آپ چلاتے ہیں مہنگائی کا مددہ ہو کندر سرکار کی دوسری بیپلتائیں ہو دیکھ یہ ہماری ڈوٹی میں آتا ہے ہمارے نیتا راحل کاندی جی ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ کانگریس کی آئیڈیولوجی ہے جو چھتیس قوموں کو ساتھ لے کر چلتی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی کوئی آئیڈیولوجی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی جگہ انہوں نے سرکاریں بنائی ہے سب جگہ کانگریس کے لوگوں کو پرلو بندے کر کے ڈر آ کر کے توڑ کر کے مروڑ کر کے دھمکا کر کے انہوں نے سرکاریں بنائی ہیں اور جس پرکار سے انہوں نے جو رسس ہے جو پردے کے پیچھے رہ کر کے اور پردے کے پیچھے رہ کر کے اپنی راجنیتک روٹیاں سیکھتا ہے کبھی چناؤ نہیں لڑتا اور پوری سرکاریں چلاتا ہے چاہے وہ کندر کی ہو چاہے جہاں بھی بھاجبہ کی سرکاریں وہ وہاں پر رسس اپنی چلاتا ہے یہاں پر بھی پچھلے پانچ سال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارتی باؤن سے جو پرچی آتی تھی وہی کام اس راجستان کی سرکار میں ہوتے تھے تو یہ گلت چیز ہے کہ چناؤ کوئی لڑے اور ساسن کوئی کرے تو اس کے ہم لوگ بیروضی ہیں آج بھی جو موڈی سرکار جو گلت کر رہی ہے جنتہ کے ساتھ میں جن وعدوں کے ساتھ میں یہ لوگ ستہ میں آئے تھے ان میں سے ایک بھی وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا آپ بیروضگاروں کا لے لو کسان کی آمدنی دھوگو نہیں کرنے کا وعدہ لے لو چاہے دوسرا کوئی جو ہے وہ مہیلاؤں کی اتھان کی بات کرنے والے ویدیش نیتی کی اچھی ویدیش نیتی لانے کی بات کرنے والے آج چاہے نا ہمارے کبجہ کر کے بیٹھا ہماری جمین کے اوپر پاکستان کو لال آنکھ دکھانے کی بات کر رہے تھے تکھاں گئے پاکستان کے برشتہ چار مکت کر دیں گے آتنگواد سماپت کر دیں گے کالا دن لے آئیں گے بیروزگاروں کو دو کروڑ کو ایک سال میں نوکری دے دیں گے ایک بیوادہ پورا کیا تو بتاؤ دھرم کے آدھار پر لڑا دیتے ہیں اور لڑا کر کے لڑانے کا کام کون کرتا ہے رسے کرتی ہے اور بی جے پی اس کو سپورٹ کرتی ہے موکھوٹا سرکار میں بی جے پی کا اور جو کالے کارنا میں کریں جو برشتہ چار کریں جو گلت نیتیاں لے کر کے آئیں جو توڑنے مروڑنے کا اور دھرم کے جاتی کے آدھار پر بیباجیت کرنے کا کام کریں وہ سڑھی انترہ رسے کرتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہوں کہ جب کوئی بات آتی ہے تو کہتے ہیں نی نی بی جے پی کا راج ہے ہمارا رسے کا لے لڑا باقی سب کچھ کرتے تو رسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کیسے کمیشن راجستان میں مانگا جا رہا تھا کس پرکار سے جو سب سے بڑا یہاں کا رسے کا پرموک ہے وہ ویکتی بیس کروڑ کی رشوت مانگ رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے ہم تو سی اے سار لے رہے تھے تو سی اے سار سے آپ کا پیٹ بھرا نہیں کیا پی ایم کے ارپند میں آپ نے پوری دیش کے لوگوں کی کمپنیوں والوں کو ڈرا دھمکا کر کے اور سی اے سار لے لیا پھر بھی آپ کا پیٹ بھرا نہیں اور اس کو سی اے سار کہتے ہیں کیا کہ آپ کا پیمنٹ ہم دے دیں گے تب دیں گے جب اتنے روپے دے گو یہ سی اے سار نہیں ہوتا ہے سی اے سار کے نیم بنے ہوئے ہیں کانون بناوا اس میں یہ لکھاوا ہے کہ کوئی بھی ویکتی کوئی بھی مکہ منتری کسی بھی سٹیٹ میں یا پردان منتری کسی بھی کمپنی کو یہ بات دے نہیں کر سکتا کہ وہ ایک روپے یہاں سی اے سار دے تو انہوں نے کونسا کانون پڑھ لیا یا کونسا نیا کانون موڈیجی نے بنا دیا تو وہ ہم کو بتا دیں یہاں پر سی اے سار کا جو کانون بنایا اس میں سٹیٹ لیول کی جو کمیٹی اس میں مکہ منتری ہوتے ہیں پچھلے چھے مینے پہلے یہاں کمیٹی ہوئی تھی میں بھی میمبر تھا وہاں پر جب بات آئی تو یہ سپسٹ کھا گیا کہ کانون کی ستیتی ہے بیوروکریٹس نے کہا کہ مکہ منتری ہو چاہے کلیکٹر ہو چاہے نیتا ہو چاہے منتری ہو کوئی بھی اس کمپنی کو یہ باتیں نہیں کر سکتا کہ آپ کو سی اے سار میں یہاں پہ ایسا کرچ کرنا تو یہ تو بہانیں ہیں ساپ برشتہ اچار کرنے کے انہوں نے نئے طریقے رسس نے ایزاد کر رکھے ہیں اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سی اے سار کا نام دے لو پکڑے جاؤ تب تو نہیں تو برشتہ اچار کر لو لیکن وہ اپرات کے مدے پر رازتان میں کانگریس کی سرکار کو نشانہ بنا رہے ہیں کہ اپرات کا گراب بہت تیجی سے بڑھ گیا کہاں بڑھ گیا کہاں بڑھ گیا ان کی نیشنل جو crime bureau report ہے اس میں صاحب لکھا ہوا ہے کہ اپراتوں کا پنجکرن ہونا اپرات کا دھو تک نہیں ہے بڑھنے کا دھو تک نہیں ہے ہمارے مکہ منترین سب سے پہلے کہا تھا سپت لیتے ہی کہ ہم لوگ ایک بھی ویکٹی تھانے میں آئے گا وہ report درج کریں گے اس کو نیائے ملنا چاہیے اس کو باہر نہیں بھگانا چاہیے جیسے بی جی پی کے راج میں ہوا تو سنکھیا بڑھ سکتی ہے لیکن اپرات نہیں بڑھے اور اپرات کوئی بھی اپرات کی گھٹیت ہونا کسی کے بس میں نہیں ہے لیکن اپرات گھٹیت ہونے کے بعد میں اس کے توریت کاریوائیت کرنا اور اس کو سجا کے وہاں تک پہنچانا انجام تک پہنچانا یہ کسی بھی سرکار کی پراتھ مکتہ میں ہونا چاہیے وہ ہماری پراتھ مکتہ میں ہیں الور میں دیکھو جنجنوں میں دیکھو تُتکال پکڑے کوٹ سے سجا کرائی اور 28 دن کے اندر ہم نے سجا کرانے کا کوٹ سے کام کیا ہے انہوں نے کونسا تیر مال لیا اتر پردیش کی آل دیکھو ان کی کیا ہوگی تو حالات بڑے وچتر ہیں یہ لوگ مدے جو ہے وہ بٹکانے میں مائر ہیں آج پورے دیش میں موڈی سرکار فیل ہے کتنے منتری ہٹا دیا آپ بتائیے جب ان میں دم نہیں تھا تب ہی تو ہٹایا ان کو یا ان کو کوئی بڑا عوضہ دینے کے لئے توڑی ہٹایا تو جب ہٹا رہے ہیں اس کا مطلب وہ فیل ہے اس کو دھیان بٹکانے کے لئے ہر منتری کو ایم پی کو راجستان میں بھیج رہے ہیں جہاں کونگریس ساسیت راجی ہے وہاں پر کہہ رہے ہیں وہاں پر کوئی کوئی مددہ ہچالو کوئی مددہ ہچالو تو یہ ان کی فطرت میں ان کی راجنیتی کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے لیکن راجستان میں آپ راج بھی کنٹرول میں رہے ہیں اور سجا بھی ملی ہے اس کے اوپر توریت کاریوائی بھی ہوئی ہے اور کوئی بھی وقتی تھانے میں گیا وہاں اس کو ایسا نہیں ہے کہ اس کی ریپورٹ درج نہیں ہو اور کورونا بھی مینجمنٹ شاندار رہا ہے اور آپ دیکھیں دیش میں دنیا میں نام ہے راجستان کا کورونا مینجمنٹ مکھی منتری کی پردھان منتری سویم پرسنسہ کر رہے ہیں تو ایسے میں ان کا کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جنتہ میں سنتوز ہے اس بات کا جو پرتیکس پرمان ہے ہمارے اپچنا ہوں چاہے نگر نکھائے کے چھلا ہوں کہ سب لوگ خوش ہیں کہ نئی سرکار اچھا کام کر رہی ہے آج جیرو ٹوڑلینس پہ برشتہ چار پہ کام ہو رہا ہے رو جانہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں اگر کوئی برشتہ چار کرتا پکڑے جاتے ہیں ان میں سے ہم نے کتنے یو پی سرکار میں منتری اٹھائی تھی جب آروپ لگے اٹھا دے انہوں نے کون سے انڈیا میں ایک بھی منتری کو اٹھائے ہو تو پتائے کتنے راپیل کے گھوٹالا کتنا بڑھا ہوا فرانس کی سرکار وہاں پر انکواری جیوڈیشن بٹا سکتی ہے لیکن ہندوستان میں موڈی سرکار جو ہے وہ کچھ بھی نہیں بولے گی اس کے اوپر تو یہ جنتہ سب دیکھ رہی ہے اس لئے سمیں آنے دیجئے ان کا پتہ نہیں لگے گا یہ کہاں گے سر آپ ستہ اور سنگٹھن دونوں کا حصہ ہیں بطور پی سی سی چیف آپ راجستان میں اشوگ ایلوت کی سرکار کے ڈھائی سال کے کاریکال کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے ستر سال کے اتیاس میں جو لوگ کہتے ہیں یا پندرہ بیس پچھین سال سے میں جو سمجھ رہا ہوں پہلی بار راجستان میں ایک ایسی سرکار ہے جس کی انٹی کمنسی دو پرسنٹ بھی نہیں ہے آپ کسی سے پوچھ لیجئے سو آدمیوں سے پوچھ لیجئے سو میں سے نینیان میں نہیں بلکہ بی جے بی کے نیتا بھی گائے بگائے بند کمرے میں یہ کہیں گے یہ بات تو صحیح ہے کہ راجستان میں اسو گیلوت کی جی کے نیتیتوں کی سرکار کی آج انٹی کمنسی ڈائی سال میں نہیں ہے جب انٹی کمنسی نہیں ہے تو اچھا کام کر رہے ہیں کورونا منیجمنٹ کے لئے کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے ایجو کیسن کے لئے جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے جب بپکش کو گیرنے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں صاحب راجستان سے ہی ان مددوں کے اوپر جنتہ کے مددے اٹھائے جائے آج راجستان میں اچھی سرکار بھی ہم دے رہے ہیں اور جنتہ کے جو مددے ہیں جس سے مدی سرکار سے جنتہ ترست ہے وہ مددے بھی ہم لوگ اٹھا رہے ہیں تو دونوں کام ہم کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں بہت اچھا سرکار کام کر رہی ہے اور اور بہتر طریقے سے ہم لوگ کام کریں گے پہلی وار راجستان میں سب دلوں کو لے کر کے کورونا کا مینیجمنٹ کی جو ہے وہ روپ ریکھا بنائی گئی کبھی ہوا ہے ایسا کوئی پوچھتا ہے کوئی دوسرے دوسرے نیتاؤں کو روجانہ بی سی میں جھوڑتے ہیں کوئی عمت نہیں کرتا ہے اگر کمی رہتی ہے تو وہ جھوڑتا ہی نہیں ہے کہ یار پتا نہیں کیا کمی بتا دے گا تو میں سمجھتا ہوں اچھا کام کر رہے ہیں سر ایک سوال یہ کہ دوری ذمہ داری اور اب تو کہیں بیبھاگ پریٹن کا بھی ایڈ ہو گیا ہے بطور سکشہ منتری آج وی سی میں تاریف کی مکھے منتری اشو گیلوت نے جو انگلیس میڈیوم سکول کا کونسپٹ ہے بہت تاریف ہو رہی ہے بہت بچے سکولوں میں آ رہے ہیں تو لگتا ہے ایک نظیر کے طور پر ہے خاص طور پر جب دلی جیسے جو راجے کے ساتھ تلنا کی جاتی ہے ایڈیوکیشن کے معاملے میں دیکھیں یہ بیل کا پتھر ثابت ہوگا یہ ہمارے سرکار کا مکھے منتری جی کا جو ویجن ہے جو نرنے ہمارے بھی بھاگ نے کیا اور مکھے منتری جی نے انس کے اوپر مہور لگائی میں ان کو دھنیوا دینا چاہتا ہوں اس چینل کے مادم سے کہ مہتما گاندی جی کی ایک سو پچاسویں جنتی پہ ہم نے نرنے لیا کہ پہلے تیتی جلوں میں ہم انگلیس میڈیم سکول کھولیں گے اور اس کے بعد میں بلوک میں کھولیں گے اور اب پانچ جار کے آبادی والے میں کھولیں گے اور آگے چل کر کے اور بھی ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم لوگ اس کو آگے بڑھائیں گے آج پچھے تر جار کے لگ بگ جو بچے ایک لاکھ روپے پچاس جار سے لگے ایک لاکھ روپے تک جو پرائیویٹ سکولوں کو دیتے تھے اس سے بہتر ایڈیوکیشن مل رہی ہے آج راجنیتی میں ایک کھاوت ہے کہ کون سا نیتا کسی کو بھی بورٹ دے دو کون سا گھر میں بوری تناس کی نہیں ڈالتا ہے آج پچاس جار سے ایک لاکھ روپے سال کے مکہ منتری اسو گیلوت کی سرکار اس گریب کے گھر میں پائدہ پہنچا رہی ہے اور ان بچوں کو شکشت کرنے کا کام کر رہی ہے فری میں ایک سے آٹھ تک کے لیے آپ دیکھئے جو ڈریش دینے کا کام پہلے کوئی دوسرا بھی تو کر سکتا تھا آج لوٹری سے ہمارے ایڈمیشن ہو رہے ہیں ہمارے جو آئی ایس ہیں وہ ہمارے کلیکٹر ہمارے آئی ایس ہمارے ڈاکٹر سی اے سب لوگ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سرکار کا ایک میل کا پتھر ثابت ہوگا اس ایڈیوکیشن کو سودڑ کرنے میں ہماری سرکار کا اور اس کو ہم لوگ کیڈر بھی ہم نے بنا دیا ہے کہ الگ سے کیڈر ہوگا کورونا کال میں اگر کوئی انات ہو گیا تو ہم اس کو انگلیس میڈیو میں پرائیٹی دیں گے اگر سرکاری سکھ شک یا سرکاری کرمچاری کا کوئی بچہ اگر پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو ہم پرائیٹی دیں گے آپ کو پتا ہوگا کہ جو ایک آئی ایس افسرے میں نام نہیں لوں گا انہوں نے ہمارے ڈائریکٹروں کا آگے ہمارا ایڈمیشن کرا ہو بچے کا تو نشیط روپ سے ڈائریکٹ نے کہا کہ ہم نے پروزن کر رکھا کہ سرکاری کرمچاری ادھکاری کا بیٹا اگر چاہتا ہے تو اس کو امپرائیٹی دیں گے اور اس دیشہ میں ہم لوگ کام کریں گے ابھی سٹیٹ اوپن سے ہم نے اس میڈیم میں پانچلاک روپے ڈسٹک لیول پہ ڈائی لاک روپے ہم نے نیچے میں دیا ہے سمارٹ کلاسیج بھی لگا رہے ہیں ہم بابا ساہوں سے بھی سمپرک کر رہے ہیں کہ اس کو بھی کریں آئی سیٹی لیپس بھی لگائیں گے انفرائیس ٹیکچر کا پیسہ بھی ہم لوگ ناباد میں چار سو روپے لون لے رہے ہیں تو اس کو بھی آگے بڑھائیں گے اور اس کو ایک کیڈر بیس بنا کر کے اس طریقے سے کریں گے کہ آنے والے سمیہ میں لوگ ہندوستان میں راجستان کی مہاتمانگ گاندی انگلیس میڈیم سکولوں کی چرچہ ترہیں تبادلہ نیتی نہیں بن پائی سرکاریں آئی گئی لیکن سکشک ابھی بھی تبادلوں کے لیے پریشان رہتے ہیں دیکھیں پہلی بار آن لائن ہم نے کیا جس سے دردر نہیں بٹھکنا پڑے ٹیچرز کو پاردر ستہ بھی رکھی ٹرانسپرز میں پاردر ستہ بھی رکھی اور اب چونکہ ہم نے ٹرانسپر پولیسی بنا کر کے مانیہ مکھے منتری جی کے سنگیان میں ہم نے لا دیا ہے کہ ہم نے ٹرانسپر پولیسی سب سٹیٹ سے بات کر کے بنا لی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جلدی اس میں دیشہ میں بھی کام کریں گے اور میرا ویکتی کے روپ سے ایسا ماننا ہے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ ٹرانسپر پولیسی اب لاغو ہونی چاہیے جس سے ایک طریقے کا کسی طریقے کا کوئی سنسر ہے نہیں کسی کے تکلیف نہیں رہے ہم نے آن لائن پریویدنائیں لے کر کے نشتارن کاؤنسلنگ کے مادیم سے بھی نئی بھرتی میں کیا ہے ہم نے ٹیچرز کی جو سمجھے ہیں اس کے لئے بھی سالہ درپن میں ایک الگ سے جو ہے وہ کورنر بنا دیا ہے اس سے بھی ہم کو فائدہ ملا ہے روزانہ کی برتی جو روزانہ کی جو اٹینڈنس ہے اس کے لئے بھی الگ سے بنا دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اس میں آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ جو ٹرانسپر پولیسی ہے اس دیسہ میں بھی ہم جلدی آگے بڑھیں پریٹن پہ بھی بہت فوکس ہے آپ چاہتے ہیں کہ جتنی سمبھاونا یہ راجستان میں ہے پریٹن کی درشتی سے اتنا دوہن نہیں ہو پایا ہے کورونا کی مار ہے لیکن پھر بھی پریٹن کو ایک الگ لیول پہ لے جائے جا سکتا ہے دیکھئے پریٹن اور ایجوکیشن کو اس کورونا نے بہت بڑا نقصان کیا ہے لیکن پھر بھی ہماری ڈوٹی بنتی ہے کہ میں اس کو اچھا کیونکہ دیکھئے جو پریٹک آتا ہے وہ روزگار بھی ہم کو دیتا ہے ہماری دیش کی کلاہ سنسکرتی اس کو لے جا کر دیش دونیا میں پھیلاتا ہے اور اوڈھوک دندے بھی کافی پرباوی تھوئے اس کی بجے سے آٹی ڈی سی کے ہماری ڈی سی کے ہماری ڈی سی دس دس بڑا بڑا پندرہ پندرہ سال سے بند پڑی ہیں تو ان کو ہم نے کل ہی میں نے ایک فیصلہ کیا ہے یہ کلیکٹر کی ادھیکستہ میں چاہے تو وہ لینا چاہتا ہے تو ہم اس کے مادے ہم سے لیں گے اگر کوئی پروپٹی ہمارے لئے کسی کام کی نہیں ہے تو ہم سرکار میں سلینڈر کر دیں مطلب لیے بیٹھیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اور مکہ منتری جی نے پہلے وار پانسو کروڑ کا بزر دیا ہے کہ اس کو آپ کیسے دیش اور دنیا میں ہمارے ٹیوریزم کو دکھائیں لوگ یہاں پر آئیں ہمارے جو فلم سیٹی کی بات ہے ٹیوریزم نیتی ہم نے بنانے کی بات کی ہے جو ہمارے جو ونک شیطر ہیں اس میں بھی ایک طریقے سے الگ سے بنائی ہے گیسٹ ہاؤس جو سکیم ہم لے کر کے آئے ہیں گائیڈ کے لئے ہم نے بہتر کرنے کا کام کیا تو تتکال طریقے سے میں پوری روچی لے کر کے اس ڈپارٹمنٹ کیونکہ مجھے جو کام دیا جاتا ہے چاہے وہ سنگٹن کا ہو چاہے ستہ کا ہو مجھے دیا جاتا ہے تو میرا شوک ہے کہ میں اس کو بڑی صدت کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ اس کو کرنے کی پوری میند کر کے چیشٹا کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں جب تک میرے پاس جو بھی جمہداری ہے میں اس جمہداری سے پیچھے بھاگنے والے وقتیوں میں سے نہیں ہوں میں اس کو آگے لے جا کر کے اور انجام تک پہنچاؤں گا اور پریرٹن میں بھی آپ کو اچھے چیزیں دیکھنے کے ملیں گی نکٹ پہوش سر پردھان سے جلا دیکش اور پی سی سی کارے کارنی سے لے کر پی سی سی ادیکش آپ کی جو جڑنی ہے وہ اس سے کانگرس کے کارے کرتا کو لگتا ہے کہ یہاں اگر محنت کریں گے پارٹی کے بیچاردارہ کے ساتھ رہیں گے تو سب کچھ مل سکتا ہے لیکن پی سی سی ادیکش بننے کے بعد ابھی بلوک ادیکش جلا دیکش یا پولٹیکل اپوائنٹمنٹ جو ہیں کارے کرتا انتظار کر رہا ہے سار انتظار ختم ہونے والا ہے یہ کہیں دیکھیں بلکل سنگھٹن مضبوط ہوتا ہے تو ستہ کو مدد ملتی ہے اور سنگھٹن کے مادم سے ہی کارے کرتا کی اجت ہوتی ہے تو میں سنگھٹن کا آدمی رہا ہوں نسوی یود کانگریس جلا کانگریس کبیٹی پھر پردیش کانگریس کبیٹی اور یہاں تک پہنچا ہوں اور میں اپنے آپ کو آج بھی کارے کرتا ہی مانتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ سنگھٹن کو مضبوط ہی ملنے چاہے لیکن یہ کورونا کا جو ڈیڑھ سال کا جو کارے کال رہا ہم لوگ باہر جا نہیں سکے دو جگہ آپ نے دیکھا ہوگا ماں کنزار ہم دونوں دو ہی جگہ کےول سنباکس تریہ کارے کرتا ہوں ہم ملاقات کر پائے باقی کورونا کی وجہ سے نہیں کر پائے پھر چناؤ آگئے تو ہمارا یہ تھا کہ ہم سب جگہ پہلے جائیں کارے کرتا ہوں کے ویچار سنیں اور کارے کرتا کیا چاہتا ہے کس طریقے کے لوگوں کو وہاں چاہتا ہے کس طریقے کے بیوستہ چاہتا ہے اس کو ہم آگے کریں تو اس لیے تھوڑا سا یہ جو سمیں لگا اس کی وجہ یہ لیکن سگری ہم لوگ سنگٹھن کو بھی گتی دیں گے اور سرکار میں بھی جو بھی یوزنے ہیں اس کا لاب بھی قریب کو کارے کرتا ہوں کے مادنے سے ملے اس کے لیے بھی راجنیتیک نیوکتیاں ہوں اس بات کی بھی پوری بیوستہ کریں گے سراؤ کی سوال مشن دو ہزار تیئیس کتنے کونفیڈنٹ ہیں اور کس طرح کی تیاریاں اس کو لے کر ابھی سے پارٹی نے شروع کی ہے اس میں دو باتیں ہیں کہ ایک تو سرکار اور ایک سنگٹھن پہلی وار راجستان میں ستہ اور سنگٹھن ہم سب مل کر کے اچھے طریقے سے موڈی سرکار کو بھی گیرنے کا کام کر رہے ہیں اور ہماری سرکار کی یوزنوں کو بھی ہم پہنچانے کا کام کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس کا لاب مل رہا ہے اور کاریکر تھا اتصائیت ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی میں پہلی وار ستر سال میں اتنا بکھراو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنے چھوٹے چھوٹے نیتہ ہے وہ بھی مکھے منتری کے دعویدار ہوگے وہ اس کو کٹ رہا ہے وہ اس کو کٹ رہا ہے وہ اس کے پوشٹر پھاڑ رہا ہے وہ اس کو گاڑی نہیں اٹھانے دے رہا ہے مطلب گاڑی کے جگڑے پوشٹر کے جگڑے ہم نے تو کئی نہیں دیکھے یہ اس باجبہ میں مل رہے ہیں ٹویٹر سے ٹویٹ کر کر کے راجستان کے مکھے منتری بننے کا سپنا دیکھ رہے ہیں کام سے تو سب ہی ہوتے ہیں آپ دیکھئے ان کو کس نے منا کیا گزی اندر سنگھ جی کو پانی کی یوزنہ لانے کے لئے کس نے منا کیا کسان کی کو یوزنہ لانے کے لئے کہلا چودری کو کس نے یوزنہ کیا بڑے ادیوگ لانے کے لئے ارجنرام جی میکوال جی کو اب روزانہ ان کو وہاں سے ٹاسک ملتا ہے کہ کانگریز ساسیت راجے ہیں وہاں جائیے پی سی کیجئے اور کانگریز کو بدنام کیجئے کس نے منا کیا ان کو ویکشن دینے کے لئے نہیں دی ویکشن تو ہم نے کہا بھئی کیوں نہیں دے رہے ہو تو کہہ رہے صاحب ہم کو بدنام کر رہے ہیں کس نے کہا تھا ہم نے کہا تھا کہ موڈی جیے اتنے اتنے منتریوں کو اٹھا دی نکب میں مان کر کے ہم نے تو نہیں کہا تھا انہوں نے خود نے نکب میں مان کر اٹھا دیا ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں تو جو چیز باجپا یہاں مجھے دکھنے ہی لئے آپ کو لگتا ہے ابھی کھلی بھی باجپا مقابلہ نہیں کرتا نہیں مطلب ہی نہیں یہ خود ہی کھڑی نہیں ہو پائے گی اتنی لڑکھڑا کہ گیر گئی لڑکھڑا ہے بھائی آدمی سے امید کر لو 50% کہ وہ کھڑا بھی ہو سکتا گیرے ویسے کیا امید کرو گے تو یہ لوگ گر گئے اور ان کے اوپر سنگ اتنا آوی ہو گیا کہ جو سنگ کرتا ہے وہ ہی یہ کر پاتے ہیں اپنی مرجے سے کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں اور سنگ کیا کر رہا ہے راجستان میں ہم نے سب نے دیکھا ہے موگز میں درج ہوئے ہیں کریپشن میں ان لوگوں کے نام آئے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہوں کہ وہ سنگ اب کس چہرے سے جنتہ کے بیچ میں جائے گا اور وہ سنگ کیسے اس بی جے پی کو وہ واپس کھڑی کر پائے گا میرے تو سمجھ کے بار پردیش کانگریس ادیکش گوین سنگ ڈوٹاسرا راجستان میں بہت کم ایسے نیتا ہیں جو ویجاردارہ کو لے کر اتنے کمیٹیڈ ہیں اور ویپکش پر اس طریقے سے حملہ بولتے ہیں نشانہ ساتھتے ہیں پی سی سی ادیکش کے طور پر کاریکال بہت ساری اپلبدیاں لے کر آیا ہے چناو جیتے ہیں سنگٹن کی کاریکارنی نئی ٹیم کا جو ہے اعلان کیا گیا لیکن ابھی بھی بلوک جلا دیکھ ستر پر یا پولٹیکل اپنمنٹ لیول پر جو نکتیاں ہونی ہیں ان کا کام باقی ہے نشی طور پر گوین سنگ ڈوٹاسرا کی اس کاریشیلی کی وجہ سے راجستان میں ستہ اور سنگٹن کا بہتر تالمیل نجر آ رہا ہے کیمرہ میں سنجے کے ساتھ سوشانت پاریک زی میڈیا جبور